ہائے گائیس می نیم ایز لکھن آج میں آپ کو اس نیولے کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بہت ہی روچک ہے اور نیولے کی بفہ داری کو درساتی ہے انت میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ نیولا کبھی بہت جہریلا ہوا کرتا تھا لیکن اس کے جہر کیسے گائب ہو گیا تو چلو کہانی پر آتے ہیں ایک بار ایک برہمڑ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس نے ایک نیولے کو بھی اپنے گھر میں پالتو بنا لیا ایک دن کیا ہوتا ہے برہمڑ اور برہمڑ کی پتنی دونوں اپنے کام سے بھار چلے جاتے ہیں گھر کے اور برہمڑ کی پتنی اپنے چھوٹے بچے کو گھر پر سلا کر اور نیولے کے پاس چھوڑ کے پانی کے لیے چلی جاتی ہے اپنا مٹکا اٹھاتی ہے اور پانی بھرنے کے لیے پاس میں ہی ایک تالاپ پہ چلی جاتی ہے اب اسی بیچ ایک گھٹنا گھٹ جاتی ہے کہ چھوٹے بچے کے پاس میں ایک جھہریلا شیاپ آ جاتا ہے سنیک اب اس جھہریلا شیاپ کو دیکھ کر نیولا اپنے دوست کو چھوٹے بچے کو اس برہمڑ کے چھوٹے بچے کو بچانے کے لیے اس شیاپ پر آکرمر کر دیتا ہے اور دونوں میں گھماسان یدھ ہوتا ہے اور نیولا اس شیاپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اب اور اپنے دوست کو اس چھوٹے بچے کو بچا لیتا ہے اب نیولا اپنی بیرتا کو درسانے کے لیے بچے کو چھوڑ کر جدھر برہمڑ کی پتنی پانی لے کر آ رہی تھی ادھر دوڑتا ہے اور وہاں جا کے اپنی بیرتا کو درسانے کے لیے ان کے پاس جا کے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے لیکن وہاں بینا بچارے برہمڑ کی پتنی سے ایک ایسا کاریہ ہوتا ہے جو سائد نہیں ہونا چاہیے تھا برہمڑ کی پتنی نے سوچا کہ یہ نیولا سارا کھون سے لطپت ہو رہا ہے سائد اس نے میرے بچے کو مار دیا ہے اور بچے کو مارنے کے بعد یہ ہے میرے پاس آیا ہے تو برہمڑ کی پتنی نے اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی پانی سے بھری ہوئی مٹکی دھڑام سے اس نیولے کے اوپر گرادی اور نیولا کی وہیں موت ہو جاتی ہے اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر آتی ہے گھر آنے کے بعد میں دیکھتی ہے کہ بچہ سرکچت سویا ہوا ہے لیکن بچے کے تھوڑے دور ہی ایک جھہریلا اس نے ایک جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور وہ خون سے لطپت ہے برہمڑ کی پتنی نے تنک بھی دیر نہ کری اور وہ سمجھ گئی کہ اس سے بہت بڑی بھول ہو چکی ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو بچانے کے لیے نیولا نے اس شیاب کا خون کر دیا ہے تو برہمڑ کی پتنی بنا دیر کرے ہوئے پھر سے اسی جگہ واپس دوڑی جہاں پر اس نے نیولے کے اوپر اپنی پانے کی بھری ہوئی مٹکی کو ڈال دیا تھا لیکن اس سمجھ بہت دیر ہو چکی تھی اور نیولا مر چکا تھا ادھر پتنی بلاپ کرتی ہوئی واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہے اور اتنے ہی دیر میں وہے برہمڑ بھی اپنے گھر پر آتا ہے اور جب اس کو پوری کہانی سنائی جاتی ہے تو برہمڑ بھی بہت دکھی ہوتا ہے کہا جاتا ہے لوگوں کہ نیولا آدمی کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے میں نے بھی میری لائف میں آج سے بہت پہلے جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تو ایک پڑوسی کو آٹھ دس نیولا پالتو بنا رہے ہوئے دیکھا تھا بلکل یہ پالتو بن جاتا ہے اب میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں کہ نیولا کبھی جہریلا ہوا کرتا تھا پرتوی کے اوپر لیکن آج اس کے پاس جہر نہیں ہے بس اس کے پاس دماغ اور پھرتی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے جہریلے اس نے کو بھی مار گراتا ہے تو کہا جاتا ہے ایک دند کہتا ہے کہ جہریلا بہت ہی نیولا بہت ہی جہریلا ہوا کرتا تھا جنگل کے پورے جانور اس سے بڑے ڈراؤنے ڈرے ڈرے رہتے تھے تو سارے جنگل کے جانوروں نے ایک بار میٹنگ بلائی اور کہا کہ نیولا سہر کو بھی ڈرہ دیتا ہے اس کی جہر کی وجہ سے تو اس کا جہر کیسے چھینہ جائے تو یہ کیا کرتا تھا نیولا جب جنگل میں سکار کرنے جاتا تھا تو اپنے جہر کو رکھے جاتا تھا تو جنگل کے سارے جانوروں نے کہا کہ اس نے شیاب کو کہا کہ آپ اس نیولا جب بھی سکار بجاتا ہے تو اس کا جو جہر ہے اس کی ایک چھوٹی پورٹڑی ہے وہ اس کو رکھ کے جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے اندر رکھ لیں تو اس کے لیے شیاب تیار ہو جاتا ہے اور نیولا جیسے ہی سکار کےلیے نکلتا ہے تو شیاب اس جہر کی پورٹڑی کو اپنے اندر رکھ لیتا ہے وہ ٹائم تھا جس کے بعد نیولا کا جہر شیاب کے اندر چلا جاتا ہے اور نیولا بینا جہر کے ہی رہ جاتا ہے تو وہی کارن ہے کہ نیولا شاپ کا بہت بڑا دشمن ہے اور جہاں بھی اس کو کہیں بھی کتنا بھی جہریلا شاپ نظر آ جائے نیولا اس کو چھوڑتا نہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیتا ہے آپ نے کبھی بھی اگر ان کے نیولا اور شاپ کی فائٹنگ دیکھی ہو تو دیکھنا کہ شاپ کو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیتا ہے اس کے پیچھے سوچ یہ ہے دند کا تھا کہ یہ ٹکڑے کرنے کا کارن یہ ہے ہوتا ہے کہ اس شاپ کے اندر اپنی جہر کی پوٹڑی کو یہ ڈھونڈتا ہے تو گائز اس نیولے کی اور شاپ کی اور برہمن کے بچے کی جو کہانی ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیچ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ اس تاگتور اور پدیمان جانبر کو ہانی نہ پہنچائیں لوگ اور اس کو جادہ سے جادہ اپنے گھر کے آس پاس رہنے دیں تاکہ اس زہریلے جانبر اس زہریلے اشنیک سے انسان کو بچایا جا سکے دھنواد دوستو اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھنے کے لیے اب ہم آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اس نیولے کی اگلی ایکٹیویٹی کے لیے دھنواد آپ کا موسیقی موسیقی